ایک بہت ہی پچھڑا ہوا گاؤں تھا جو شہر سے بہت دور تھا شہر اور گاؤں کے بیچ میں ایک گھنا جنگل تھا اس لیے گاؤں اور شہر کے بیچ میں لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا اس گاؤں میں ایک گدھا رہتا تھا اس نے ایک دن سوچا کیوں نہ شہر جا کے دیکھا جائے کہ وہ کیسا ہوتا ہے اور وہاں کیا ہوتا ہے گدھے نے چلنا شروع کیا اور جنگل میں اندر چلا گیا جنگل بہت گھنا تھا اور گدھے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جانا چاہیے اس کا جدھر من کرتا اسی دشاں میں وہ مڑ جاتا لیکن وہ رکا نہیں اور لگاتا چلتا رہا وہ جیسے تیسے کر کے شہر پہنچ گیا اس کے شہر پہنچنے کی خبر گاؤں میں فیل گئی سب لوگ سوچنے لگے کہ وہ گدھے بہت قسمت والا ہے کیونکہ وہ شہر پہنچ گیا کوئی بھی انسان یا جانور تب تک ایسا نہیں کر پایا تھا لوگ آپس میں اس گدھے کے بارے میں بات کرنے لگے اس گاؤں میں رہنے والے کچھ کتے ان لوگوں کی باتیں سن رہے تھے اور انہوں نے بھی جنگل کروس کر کے شہر جانے کا ڈیسائیڈ کیا کتوں میں غزب کی سمیل پاور ہوتی ہے اس لیے جس راستے سے گدھا جنگل کروس کر کے شہر پہنچا تھا اسی کو سمیل کرتے ہوئے وہ بھی شہر پہنچ گئے اب گاؤں کے دوسرے جانور بھی اسی راستے کو فالو کرتے ہوئے شہر جانے لگے اور اتنی بار اس راستے سے جانوروں کے جانے سے راستہ پکا ہوتا گیا اور ایک فٹ پات بن گیا پھر اسی راستے پر چل کر گاؤں کے لوگ بھی جنگل کو پار کر کے شہر جانے لگے کچھ سال یوں ہی بیٹ گئے اور گاؤں کی جنسنکیات کافی بڑھ گئی اس لیے سرکار نے گاؤں اور شہر کے بیچ میں ایک پکا روڈ بنانے کا سوچا تاکہ لوگ گاؤں سے شہر آسانی سے آ جا سکے شہر سے کچھ انجینئرز گاؤں آئے اور روڈ بنانے کے لیے اپنی ریسرچ کرنے لگے گاؤں کے پردان نے انجینئرز کو بتایا کہ وہاں پہلے سے ایک فٹ پات بنا ہوا ہے اگر اس کے اوپر ہی روڈ بنا دیا جائے تو صحیح رہے گا اور جلدی بھی بن جائے گا تب چیف انجینئرز نے مسکراتے ہوئے پردان سے پوچھا کہ یہ فٹ پات کس نے بنایا ہے پردان نے بتایا جہاں تک میں جانتا ہوں یہ راستہ ایک گدے نے کھوجا تھا اور پھر اس نے ساری کہانی بتائی چیف انجینئرز نے کہا میں بلکل بھی سرپریز نہیں ہوں کہ یہ راستہ ایک گدے نے بنایا ہے کیونکہ یہ سب سے لمبا اور سب سے مشکل راستہ ہے شہر جانے کے لئے لیکن میں اس بات سے بہت سرپریز اور اپسٹ ہوں کہ آپ گاؤں کے لوگ انسان ہوتے ہوئے بھی اسی راستے پر چل رہے ہو جو ایک گدے نے بنایا ہے ہم لوگوں نے ایک راستہ کھوجا ہے جو بہت چھوٹا اور آسان ہے اس سے آپ لوگ جنگل کو آسانی سے اور جلدی سے پار کر کے شہر پہنچ سکتے ہو آپ گاؤں کے لوگوں کو اپنی گلتی سمجھ آگئی وہ لوگ سوچنے لگے کہ اگر وہ لوگ گدے کے بنایا ہوئے راستے پر چلنے کی بجائے خود اپنا راستہ کھوجنے اور بنانے کی کوشش کرتے تو وہ لوگ وہی mistakes repeat نہیں کرتے جو کئی سال سے کر رہے ہیں سوچو کہیں آپ بھی کسی اور کے بنایا ہوئے راستے پر تو نہیں چل رہے ہو کیا آپ اسی دشاں میں جا رہے ہو جدھر ہر کوئی جا رہا ہے اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو اپنی زندگی برباد کر رہے ہو سب کی life الگ ہوتی ہے situations اور problems بھی الگ ہوتی ہے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ جو کام آپ کر رہے ہو جو studies کر رہے ہو اس میں آپ کا interest بھی ہے یا نہیں کئی ایسا تو نہیں کہ society اور family کے pressure میں آپ اپنا راستہ خود نہیں بنا پا رہے ہیں اگر ایسا ہے تو اپنا راستہ خود بنانے کا ٹھان لو کیونکہ جس راستے پر سب چل رہے ہیں وہ صحیح ہو ایسا ضروری نہیں ہے ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے subscribe کر لو ملتے ہیں next ویڈیو میں